موسیقی موسیقی کوئی بھی نہیں آرہی ہے گاڑی میں چار بھائی یہ بھی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے مار گئی ہیں دیکھیں چاروں مرے ہوئے ہیں یہ ویڈیو آپ اپنی سگرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جس میں ایک شخص بتا رہا ہے کہ تقریباً سولہ افراد یہاں مر چکے ہیں ایک گاڑی کا جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو چار افراد جو ہیں شدید برف کی وجہ سے تھٹھراتے ہوئے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ گاڑیوں میں ہی وفات پا چکے ہیں موسیقی جبکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ بلکل لا علم ہیں اون گراؤنڈ ریالیٹی سے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم چار سے پانچ گھنٹوں میں آپریشن جو ہے ختم کر لیں گے جبکہ جو مقامی افراد کہہ رہے ہیں کہ جتنی برف باری یہاں پر ہو رہی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی ٹکنالوجی بھی نہیں ہے تو یہ تین سے چار دن میں بھی برف وہاں سے نہیں ہٹ سکتی ہے اور اگر وہ ہیوی مشنری اوپر جا ہی نہیں سکتی کیونکہ آلریڈی وہاں پر آگے گاڑیوں کی وجہ سے کافی بلوکیج ہوگی تو کس طریقے سے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے گا آپ اپنی سکرین پر ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں پوری کی پوری فیملی یہ ایک ایسے دلخراش مناظر ہیں جس کو دیکھ کر دھکھ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے ان کے چہرے ہم نے بلر کی ہیں کہ چاروں افراد جو ہیں برے طریقے سے ٹھنڈ سے ٹھراتے ہوئے اکسیجن کی کمی کی باعث وہاں پر وفات پا چکے ہیں کچھ گاڑیاں سلپری کی وجہ سے آپس میں ٹکرا چکی ہیں برف میں دھس چکی ہیں ان کی اگر آپ چھتوں کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا یہ کوئی گاڑی ہے لیکن حکومتی چند مزرہ گاڑیوں کا اتنا رش دیکھ کر جشن منا رہے ہیں اور اس کو خوشحالی کی علامت قرار دے رہے ہیں ایک لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں ہوتلوں اور رکامت گاہوں کے قرائے کئی گناہ اوپر چلے گئے ہیں سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اس سال سو بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے منافع کمایا تمام بڑے میڈیا گروپس 33 سے 40 فیصد منافع میں ہیں تو جناب اگر ملک میں اتنی خوشحالی ہے اور میڈیا ہاؤسز بھی کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتیل انڈسٹری بھی اوپر جا رہی ہے اور عمران خان صاحب خود ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹوریزم انٹرنیشنل سیاحت کو پاکستان میں فروغ دینے کی ایک اہم ضرورت ہے تو جب تک آپ اپنے لوکل باشندوں کو ہی اچھے طریقے سے انٹرٹین نہیں کر سکیں گے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے ان کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ایسی ریسکیو مشینری نہیں ہوگی جو کہ شدید ورفبائری کے باعث ان سیاہوں کو وہاں سے نکال سکے تو آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹوریزم پاکستان میں آئے گا شیخ ڈشیر صاحب نے ایک تازہ بیان دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی تین سے چار گھنٹے میں ہم سب کچھ کلیئر کر لیں گے لوگ گھر واپس چلے جائیں نیرے داخلہ صاحب لوگ واپس گھر کیسے جائیں گے گاڑیاں پھسی رہی ہیں جب تک فوج یا ہماری سیکیورٹی فورسز ہوئے ہیں وہ وہاں پر جا کر مکمل طور پر کوئی اپریشن نہیں کرتی ان لوگوں کو نکالنا نا گزیر ہو جائے گا اور موسم کی شدت منفی میں درجہ حرارت وہاں پر جا رہا ہے لوگ تھٹھراتے ہوئے مر رہے ہیں لیکن میں یہاں پر سمجھتا ہوں حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود وہ تمام ہوتیل انڈسٹری کے لوگ اور خاص طور پر جو ہوتیلز کے مالکان ہیں وہ تین تین چار چار ہزار روپے پر رینٹ پر جو روم دیتے ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے چارج کر رہے ہیں لوگوں نے وٹس ایپ پر سٹیٹس لگائے میں ہیں فیس بک پر سٹیٹس لگائے ہیں ٹویٹر پر سٹیٹس لگائے ہیں کہ کائنڈی ہمیں کوئی شیلٹر دے دیں ہمیں کوئی فورٹ دے دیں پیئر ریڈی ٹو پیل لیکن ان کی بھی کسی بھی قسم کی کچھ شنوائی نہیں ہو رہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سخت ایکشن ان ہوتل مالکان کے خلاف بھی لینے چاہیے جو کہ لوگوں کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں ایک جو میری طرف سے سجیشن ہے کہ مری میں رہنے والے پہاڑوں پر رہنے والے وہ لوگ جو زندہ دیل ہیں اور بڑے مہمان نواز کہ مقامی افراد ہیں وہ گاڑیوں میں فسن ہوئے افراد کو اپنے گھروں میں لے کر جائیں وہ تمام مقامی افراد جب آگے آئیں گے حکومت کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر شانہ مشانہ چلیں گے تو یہ جو ایک مشکل وقت آیا ہے اور آفت زدہ قرار دیا گیا ہے مری کی رونکیں پھر سے بہال ہوں گی اور ہم میکسمن زندگیوں کو بچا سکتے ہیں ہماری ڈیلی پاکستان کے پلیٹ فاؤن سے حکومت سے یہ التماث ہے کہ جو کچھ آپ ان سیاہوں کے لئے کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اپنے نسبانی آسر چامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے ریڈیلی پاکستان اللہ آفتہ